اسلام علیکم دوستو اور بیلکم تو تاو ورڈ ٹی وی دوستو پہلے زمانے میں اگر کسی انسان کو کسی جگہ پہنچنا ہوتا تھا تو ان کو پیدل سفر کرنا پڑتا تھا جس سے ان کو پہنچتے ہوئے مہینے لگ جاتے تھے پھر آج سا ایسا بیل، اونٹ، بیل گاڑی اور ویل گاڑی کا استعمال ہوا ہے جس سے انسان کی زندگی میں کافی آسانی پیدا ہوئی یہ ترقی کی رفتار یہاں پر نہیں رکھی بلکہ موٹر کار اور ہوائی جاز کا تصور بھی پیش ہوا جس نے انسان کی زندگی کو بہت آسان بنایا لیکن یہ تریک گواہ ہے جہاں پر ٹیکنالوجی سے فائدہ ہوئا ہے وہاں پر بہت سارے جنوروں، پرندوں اور انسانوں کو نقصان بھی ہوا ہے لیکن انسان ہمیشہ سے اس کوشش میں رہا ہے کسی بھی ٹیکنالوجی سے کم سے کم نقصان ہو سکے حضرت مول آنے والے نئے دوستوں سے حضارش یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو مل سکے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جہاز اور رن میں پر فالو کیے جانے والے چند ضروری پروٹوکوز اور انٹرسن فیکس کی بات کریں گے جس کے بارے میں آپ چند دوستوں نے سنا ہوگا دوستو جہاز کی سواری بہت اہمیت کے عامل ہے جو انسانوں کو مہینوں کا سفر کچھ گھنٹوں میں تبدیل کر دیتی ہے دوستو پہلے زمانے میں آسمان پر پرندوں کا قبضہ ہوتا تھا جو وہ بڑے آرام سے بینہ کسی پرواہ کے بڑی اور انچی اڑان دیتے تھے اور بہت دفعہ بہت بڑے بڑے گروس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے تھے لیکن جب سے ہوای سفر کا نظریہ پیش ہوئے بہت سارے پرندوں کا جہاز سے ٹکرانا اور ان کے وینز میں گھسنے کی خبر سامنے آئی جائے جس سے بہت سارے پلین کریش ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کافی جانی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے دوستو دیتا رنوے عبادی سے دور ہوتا ہے تاکہ جہاز ٹیک اف اور لینڈ کرتے وقت آئیں ہونے والے شور سے عبادی پر اثر نہ ہو عبادی میں نہ ہونے کی صورت میں رنوے کے ایریے میں دردہ درف پائے جاتے ہیں اس درفتوں میں پھلدار اور بڑے گنے درفتوں کو کٹ دی جاتا ہے کیونکہ پرندے ایسی جگہ کو ہر ٹائم تلاش میں رہتے ہیں جہاں پر ان کو اچھی رہنے کی جگہ اور ہر ٹائم کھانے کو مل سکے رنوے پہ ائرکراف یا ائر بس کو ٹیک اف کرنے سے پہلے کچھ کلومیٹر ہائی سپیڈ سے چلنا پڑتا ہے اس کے بعد ایک مناسب سپیڈ میں آنے کے بعد ٹیک اف کر لیا جاتا ہے اور ہر روز اس بات کا کنفرم کی جاتا ہے کہ کوئی بھی جنگلی یا کوئی اور جنوار رنوے پہ موجود نہ ہو اس سے بچنے کے لیے رنوے پہ چاروں طرف بار لگائی جاتی ہے جاتے تاکہ رنوے کے ایریے میں جنوروں اور پرندوں کو دور رکھا جا سکے رنوے پہ کچھ ایسے سپیشل قسم کی ڈیویسز لگائی جاتے ہیں جو ایک سپیشل فرکونسی پیدا کرتی ہیں جو پرندوں کو ذرا پسند نہیں ہوتی اس لیے وہ اس ایریے میں رہنا پسند نہیں کرتے اس کے علاوہ کچھ ریکارڈٹ خوفناک جنوروں کی آواز بھی چلائی جاتی ہے جس سے پرندوں کی اس ایریے سے دور رہنے میں ہی اپنی بلائی سمجھتے ہیں دوستو پرندوں اور جنوروں کو رنوے سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کے اور بہت سارے ہر بھی استعمال کی جاتے ہیں جس سے سالانہ ائرلائن کو بلین ڈالرز ہرچ کرنے پڑتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ